السلام علیکم امیرون کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل اور آج جو ہے آپ لوگ بہت 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 زیادہ مدھا آنے والا ہے میرے ساتھ رہی ہے ریڈی میں ہو چکا ہوں اور ہماری جانے کی تیاری ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں تھوڑا لاہور گھومنے کے لیے بہت آرام کر لیا جو گھومنے نکلے ہیں وہ کراچی جا کے آرام کریں گے گھومتے ہی رہیں گے تو توب تو بہت ہے ہاں پر لاہور میں بھی گرمی ہو چکی ہے دن میں تو سب جگہ گرمی ہے رات بھی ہاں پر گرم ہی ہے مطلب تھنڈی اتنی نہیں ہے تو اب جو ہے ہم لوگ جائیں گے مینارے پاکستان اور برشاہی مدید یہ بہتر ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جگہ پر سب سے پہلے جائیں گے داتا دربا تو وہاں سے ہو کر ساتھ ساتھ آپ لوگ رہی ہیں ہمارے ساتھ بہت مزہ آئے گا آپ لوگوں کو اور ساری جگہ آپ لوگ کو دکھائیں گے کیونکہ جہاں جب شادی پچھلے ساتھ پہنے پہلے ہوئی تھی تو ہم لوگ پھرنا اس کے بعد جو گو میں پھرتے وہ جگہ بھی آپ کو بتائیں گے تو آئیں میرے ساتھ رہیں پہنے جی نکلنے کی دیاری ہے ہاں کیا بھارک بھائی وہ گاڑی نکال رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹی ہم نکلیں گے گاڑی میں ہم بھی لوگ آ رہے ہیں اچھا یہاں پہ مجھے اس لئے ساؤنڈ آف کرنا پڑا ہیا تھا کیونکہ سانگ چل رہے تھے اور میری آواز جو ہے سانگ کے ساتھ آ رہی تھی تو کوپی ریٹ کی وجہ سے میں نے گھر آ کے بوئیس آور کیے کراچی نہیں لاہور کی میٹرو اور یہ ہم لوگ کا اور یہ ہم یادگار کے قریب پہنچ گئے تھے یہ لوگ یادگار کہتے ہیں لیکن مجھے تو باشاہی مزید اور مینار پاکستان لاور والے گاہ کو یادگار کہتے ہیں پہنے لوگ آئے تو ہم لوگ پاکستان کی یادگار مینار پاکستان پر ہوت چکے ہیں پیچھے ہی باشاہی مزید ہے یہاں بعد میں جائیں گے پہلے یادگار دیکھ لیتے ہیں تو فائنلی گائز میں اس وقت پاکستان کی یادگار کے بالکل سامنے بیٹھا ہوں اور علینا اور مانو پیچھے کچھ استعمال لے رہے جیسے وہ لوگ لے کر آجیں گے تو پھر ہم لوگ کیا بولتے ہیں مرگی جائیں گے اتنی خڑکتی بھی دور پہ کہ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں ویڈیوز بنا پر یہ باؤں ہو یا نہیں لیکن بس یہ کہ کرنا تو لازمی ہے تو ساتھ صدریں انشاءاللہ ویڈیوز کمپلیٹ کر کے آگے باشاہی مزید پہ جائیں گے وہاں پروک کے ساتھ ملتے ہیں یہ ان کا چھوٹا سا ہو گیا جگڑا یہ گسے میں کھڑی ہوئے ہیں ناراض میں گولتی ہے گرمیا مجھے یہ سوٹ کیوں پھرنا ہے وہ منارے پاکستان میں ان کو دیکھ کے ہیں کش ہو رہا ہے یہ ناراض کھڑی ہوئے ان کو دیکھ سکتے ہیں مجھے چار ویڈیوز کمپلیٹ کر چکے ہیں اور ان لوگوں کی تصویریں نہیں ختم ہو رہی ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے وہاں جلدی نہ آجائے تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں میں باشا ہی مزید وہاں پہ بھی دو چار ویڈیوز کر لوں کیونکہ آج رش ہے در سامنے شوٹنگ چل رہی ہے کسی کی تبھی کافی رش لگا ہے تو ہم لوگ جو ہے ابھی آپ لوگوں پی کھاتا ہوں میں وہاں پہ یہ تو ہے بس گھوم رہے ہیں یہ ساری جگہ ساتھ ہے شکلہ بھی جانا ہے وہاں بھی جانا ہے پہ اس کے بعد آتا دربار بھی جانا ہے تو ساتھ دی رہے ہیں آپ لوگ آجائیں مانو اور یہاں پہ یہ کوئی شوٹنگ کا سیٹ اپ لگا ہے یہ مانو وہ دیکھنے کی عطا اوپر آیا اور یہ ہمارا جہاددار منار پاکستان اور یہاں سے کلتاز ایک خوبصورت منظر ہی ہے ہماری باشا ہی مسجد کا اب سوچیں اندر سے کتنی پیاری ہوئی تو چکے ہیں میں آپ کو اندر لے گے چلتے ہیں بس میں انتر ہونے کی جگہ میں ہنٹر ہو چکا ہوں جوتے جمع کر آکے ادھر یہاں صورت منظر ہے مانو علیہ اور یہ پارت ہماری بہشائی مسجد یہاں پہ اسی نماز ہوتی ہے تو سمجھو کہ پورے بہشائی مسجد کے اندر رش ہی رش ہوتا ہے چاروں طرف اتنی بڑی مسجد ہے یہ یہاں دیکھو آپ لوگ یہ مانو وہ کھڑا ہے چاروں طرف سے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے بہت ہی خوبصورت تو یہ اس گیلری کا ویو یہاں سے دیکھو لوگ آتے جاتے ہیں یہ جگہ ہے یہ پوری اندر تک جا رہی ہے وہ چاروں طرف دیکھ رہو نا وہ سامنے مسجد کے اندر تک یہ آپ کو ویڈیو میں کم نظر آ رہی ہوگی لیکن ہے بہت بہت زیادہ بڑی مسجد میں سوچتا ہوں جب اتنے سارے لوگ نماز پڑھتے ہوں گے تو کیا بھی ہوتا ہوگا مجھے تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے اور ابھی شائع کے لئے بھی جائیں گے کیونکہ ایک ساتھ ہی ساری چیزیں مینارے باکستان یادگار ہو رہا ہے ہم لوگ نے تصویر وغیر اپنے لے لی یہ سوچ رہا ہوتا ہوں تنی خوبصورت مزد اس ٹائم میں کے دور کے اندر کیسے بنائی ہوگی یہ کیونکہ گلودوار ہے اور اس کے پیچھے ہی شائع کلہ ہے جہاں بھی اب جائیں گے والکہ یہ حوالی ریسٹورنٹ ہے چلیں شائع کلہ پہ چلتے ہیں سوچ رہے ہیں کہ میں ڈائریک یہاں کیسے آ گیا اس کا سین ریزن یہ ہے کہ طبیعت خراب ہو گئی تھی پلیٹ پرشر لے ہو گیا وہاں پہ دوپ اتنی کڑکتی کی آنکھیں جلنا شروع ہو گئی پھر ایک دم سے ممروں کے بھی کھول آ گئی تو مکہوں پہ دربار کی طرف اکھڑے تھے پھر میں وہاں گیا وہاں سے کیا بلتے ہیں رستے میں جوسوس لے کے پیا لیکن سیدھا گھر آ کے سو گیا اتنا سر میں درد طبیعت پورٹ ڈاؤن ہو گئی تھی ابھی اٹھا ہوں اور یہ کوئی شام کا ٹائم ہو رہا ہے مانو کھڑا ہوا سامنے اور میری ابھی بھی طبیعت نہیں صحیح ہے ابھی باہر آ کے یہاں پہ بیٹھا ہوں باہرک کے اندر دیکھ رہا ہو گیا آپ مغرب ہونے والی ہے تو یہ بلوگ یہیں کیا ہے اب کیا پتا ہے ایک دن ہم لوگ اور رکیں لاہور کے اندر کیا پتا صبح پشاور کے لئے نکل دیا ہے یا کیا پتا ہے ایک دن اور رکے ہیں اب یہ ہے کہ ممہ بھی کہی ہیں سامان لینے کے لئے کیونکہ وہ گھر بیٹے بیٹے ہوئی بیتار ہو رہی تھی اور بریانی کا سامان لینے ہو گئی ہیں وہ نے کراچی کی بریانی بنا کے سب کو کھلایا اور سوسرال والوں نے یار میرے کو اتنی عزت دی ہے کہ قسم سے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا میں ایلینا کو بولتا تھا کہ ایک دفعہ تو میں میں لے جاؤں میں کبھی سوسرال والوں سے آؤں گا نہیں لیکن ان لوگوں نے اتنی عزت دی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا سر پر بٹھا کے رکھا ہے کہ ایک چیز کا پوچھا ہے ہر جگہ جانے کے لئے گاڑی لے کر آئے ہیں ہر چیز کا پوچھا ہے بھائی بھی خوش ہے ممہ بھی اتنی خوش ہے تو یہ آپ رونا ہے کہ پہلے شروع میں اگر جدو جائد کر لو تو بعد میں یہ سب آپ کو بھی ملنا ہے شروع میں میں یہ بولتا تھا کہ بس کسی طریقہ سا لینا مجھے مل جائے میں کبھی آنے ہوں گا آج میں یہ سوچ کے لائے تو چلو اس گھر والے ملنگ اس سے خوش ہوں گے اور جب وہ ملی ہے تو آج وہ اس سے زیادہ تمہیں خوش ہوا تو چلیں گائز یہ ہے کہ ملتے ہیں آپ سے نیکس لوگ کے اندر ایسی ساتھ رہیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس لوگ بھی آیا گا اور یہ کیسا لگا لوگ لائک اور کمٹس کر کے بتائیے گا اور دعاوں میں لازمی آتا ہی ہے ڈھینکیو سو ملتے ہیں وں